بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی بات پہنچانا کوئی بات کی وضاحت کرنا کبھی کبھی حقیقت دکھانا لیکن ایسے میں جب اسی حق کی اور سچ کی آواز کو دبانے لگتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس غرور ہے جن کے پاس نشہ ہے یہ لوگ جو ہے یہ جب اپنے طاقت و غرور کے نشے میں ڈوب کر غریبوں پر مظلوموں پر اور جو طاقتور نہیں ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ان کی زبان کو خاموش کر دیتے ہیں تو پھر کیسے کوئی حق بات کے لیے زبان کھولے گا یا کوئی کلم اٹھائے گا یا کوئی قدم نکالے گا گھر سے باہر اب یہ واقعہ جو ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ واقعہ سن کے یہ واقعہ جو ہے یہ نازم جوکیوں ہیں اور اس نوجوان کی غلطی یہ تھی کہ اس نے تلور کا شکار کرتے ہوئے ان عربیوں کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی انہیں منہ کیا پہلے جب وہ منہ نہ ہوئے تو ویڈیو بنائی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ جب اپلوڈ کی اس نوجوان نے تو اس نوجوان کو لوگوں کی طرف سے دھمکیا آنی شروع گیا اور لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ بڑے بڑے وڈے رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما بھی نہیں بولتے یہ مقامی رہنما ہے جا مویس پیپلز پارٹی کے چھوٹی باتوں کے اوپے یہ سوشل میڈیا پہ آکے بیانات دیتے ہیں حراسمن کی باتیں کرتے ہیں یہ سب کیوں خاموش ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے لیکن پہلے زرہ ادھر آ جاتے ہیں اب جب اس نوجوان کو حراسہ کیا گیا تو اس نے پھر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی اس میں اس نے بتایا کہ مجھے یوں دھر آیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے یہ جام آویس ہے پاکسین پیپلز پارٹی کے یہ مجھے جو ہے یہ جان سے ماننے کی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اس وقت پولیس کو بھی اطلاق کی کہ تحفظ فرام کیا جائے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو نوجوان ہے جس نے اپنی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے جس میں عرب شکاریوں کی ایک لائب ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر جو اس نوجوان نے چلائی اس کو کہا گیا کہ یہ ویڈیو تار لو اس نے انکار کر دیا اس کے بعد اس نوجوان کے گھر کچھ لوگ پہنچتے ہیں کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بڑے صاحب بلا رہے ہیں یعنی کہ ایم پی اے جام اویس صاحب وہ تمہیں بلا رہے ہیں اچھا اب یہ نوجوان تھوڑا تھٹکتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک کام کیا ہے یہ میرے خلاف ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جانے سے پہلے اپنے جو وکیل ہے اس کو ایک آڈیو پیغام جو بھیجتے ہیں وہ آڈیو پیغام جو منظر عام پر آ گیا ہے اس آڈیو پیغام میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جام عبدالکریم کے لوگ مجھے گھر سے لینے آئے ہیں اللہ جانے کیا معاملہ ہے اس کے بعد ناظر جوکیوں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صبح تک رابطہ نہ ہوا تو اپنی وقالت کے حساب سے دیکھ لینا آڈیو میسج میں یہ جو مقتول ہے اس نے وکیل سے یہ کہا کہ جو لوگ آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جام صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے فیلحال درخواست تو نہیں دی مگر آپ اپنی وقالت کے حساب سے دیکھ لیجئے گا یہ وہ پیغام تھا جو آخری پیغام ہے ناظر جوکیوں کا ان بڑیروں کے پاس ان ظالموں اور ان شکاریوں کے پاس جانے سے پہلے اچھا اس کو سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر دھمکیاں بھی آ رہی تھی آڈیو میسجز بھی مل رہے تھے اس سے یہ بھی ان کو کہا وکیل کو کہ آپ کا نمبر چکے بن جا رہا ہے مجھے ساڑھے گیارہ بجے بلایا گیا اس لیے اب میں جام عبدالکریم کے پاس ملیر جا رہا ہوں اچھا یہ کہہ کر وہ وہاں چلے گئے لوگ لینے کیلئے ان کو آئے تھے ساتھ میں ان کے والد اور بھائی بھی گئے والد اور بھائی کو ان لوگوں نے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ بیٹے کو ہم واپس بھیج دیں گے اس کے بعد بیٹا واپس نہیں آتا اگلے دن صبح ان کے گھر والوں کو فون کیا جاتا ہے تو بچے کی بیٹے کی انہیں ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے جو دخواست دی گئی ہے جو تھانے میں بھی ہے اس کے مطابق دو گروپس کے دمیان تصادم ہو اور جس کے نتیجے میں یہ جا بھاگ ہو گئے جبکہ ایون جو بڑے صاحب ہیں انہوں نے دو جو گارڈز ان کو بھی پکڑوا دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں وہ لیکن جام جوکیوں کے جو والدین ہیں نازم جوکیوں کے جو والدین ہیں جو والد ہیں بھائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل مجرم جو ہے وہ یہ نہیں بلکہ وہ شخص ہے جام عبدالکریم جس نے کیس کو بلایا تھا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو ابھی تک برکوہ خاموشی ہے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتے اس سے نکومت جو ہے بڑے بڑے آڈز جو ہے بڑے بڑے آڈز دے لیا ہے پی ڈی ایم کے جو سرور ہے ان کے بھتیجے بھانجوں کے ساتھ کچھ بڑا کام نہیں کیا جا سکتا اس لیے میڈیا خاموش ہے بڑے بڑے آنکرز جو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر پورا میڈیا سر پر اٹھا لیے جاتا ہے شازیب جو ہے آپ پتہ نہیں جب تک کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں شاید شازیب اس پر پروگرام کر دے شازیب نے جہاں اس بچی کے چہرے پر چھوڑیا مارنے والا ایک لڑکا اس کے پر کیا کمال پروگرام کیا کہ اس لڑکے کو جیل تک پہنچا کے چھوڑا تو یہاں پر شازیب خان زادہ بھی خاموش ہے یہاں پر بڑے بڑے چینلز خاموش ہیں بڑے بڑے آنکرز خاموش ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی ایسے میں صدیق جان نے آواز اٹھائی اور مجھے بہت اچھا لگا صدیق جان نے کچھ وضاحت بھی کی ایک آخری میسج ٹویٹر پر جو شیئر ہوا وہ بھی میں آپ کو سناتی چلو کہ ان کے بھائی نے شیئر کیا کہ جو نازم جوکیوں کی بیٹی ہے وہ اپنے باپ کے بغیر سوتی نہیں ہے اس کے باپ کو واپس بھیجا جائے یہ وہ باتیں ہیں جو دل کے بڑے قریب ہیں اور یہ جو عمرہ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی یہ طاقت جو ہے یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے ہم عام عوام کو تکلیف دیتی ہے ہماری آواز کو حقباط کو سچانے چھپانے کے لیے درانے کے لیے دھبانے کے لیے جو یہ کوشش کی جاتی ہے یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس نوجوان کا کیا قصور تھا کہ صرف یہ کہ اس نے وہ کام جو غلط ہے جس کی ممانیت ہے اس کو کرنے سے روکا اس نے اور اس کی اس کو یہ سزا دی گیا اچھا ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی بڑا ہی تلک ہے یہ خاتون جو ہیں یہ بڑی مشہور ہے بڑی تیز گاڑییں چلاتی ہیں اور ان کی ویڈیو جو ہے یہ سلمہ ان کا نام ہے اور سلمہ صاحبہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ابھی پیچھے ایک وائرل بھی ہوئی تھی جس میں بہت ہی تیز گاڑی چلاتی ہوئی ان کی ایک ویڈیو تھی اور بڑی بڑی ریسز میں حصہ لیتی ہیں بڑے بڑے مقابلے جیتی ہیں لیکن یہ بڑے مقابلے جیتنے والی خاتون جو ہے اس نے ایک اور شخص کی زندگی کی بازی جو ہے زندگی کی ریس جو ہے اسے اختتام کو پہنچا دیا بسیکلی سلمہ مروت خان اس کا نام ہے اور یہ اسلامباد میں رہائش پزید تھی اپنی فیملی کے ساتھ بسیکلی تعلق تو اس کا پیچھے سے ہے سوات سے لیکن ایف ایلیون مرکز کے قریب جب اس کی گاڑی جو ہے ایک روڈ ہے ہلال روڈ ہلال روڈ سے جب اس کی گاڑی گزر رہی تھی یہ نئی گاڑی تھی اپلائیڈ فور اس کے اوپر لکھا ہے تیز رفتار تیز گاڑی چلانے کا اس کو شوق ہے بڑی بڑی اسے ریسے جیتی ہوئی ہیں اس کی سلمہ مروت خان جو ہے چشمہ کے علاقے کندیاں سے رہنے والی ہے زلامیاں والی مازد کے ساتھ میں نے آپ کو سواد کہا اس کے بعد یہ ہے کہ چکوال کا آف روڈ فور بائی فور ریلی چیلنج جو ہے بائیس منٹ نو سیکنڈ میں اس نے مقبل کیا مختلف ریلیوں میں مختلف ٹائٹلز جو ہے وہ جیت چکی ہے بہت سے انعامات اپنے نام کیے اور اس کی وہی بات کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہے ویڈیوز ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ یہ گاڑی چلا رہی تھی جو اینی شاہدین ہے ان کے مطابق اس دن بھی ایف ایلیون کی اس روڈ کے اوپر حلال روڈ کے اوپر یہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی بہت دفع ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل سوار جوتے ہیں ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس خاتون نے کیا کیا اس خاتون نے یہ کیا کہ جب یہ موٹر سائیکل سوار اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کچھ لے گئے اس نے کچھ اور نہ دیکھا اس نے وہاں گاڑی روکی یہ گاڑی سے نکلی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی کہ اس سے پہلے کہ وہاں جو بھیر میں موجود لوگ ہیں اس پر ہاتھ ڈالتے اس کو پکڑتے جس کو پولس کے حوالے کرتے اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہاں پہ جو شخص زخمی اس کو میری ضرورت ہو سکتی ہے یہ وہاں سے بھاگ گئی یہ دو بھائی تھے کوئی 38 سال کا ایک بڑا بھائی تھا اور 18 سال کا دوسرا بھائی تھا جن میں سے بڑا بھائی 33 سال کا موقع پر جہاں بھاگ ہوا دوسرا بھائی جو اس وقت ہسپیٹل میں ہے اور اس کی حالت بھی تشریش ناگ بتائی جاتی ہے اچھا یہ خاتون جو ہے کہ وہ جو ملک کا نام روشن اگر کرتی رہی ہے تو یہاں پہ بھی کوئی تھوڑی سی انسانیت دکھاتی لیکن یہ خاتون جو ہے اپنی غلطی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی یہ خاتون وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد یہ کہیں نہیں مل رہی تھی پولس نے چھاپے مارنے شروع کیے کیونکہ گاڑی جو وہاں پہ پکڑی گئی پہ دیکھا گیا ہے پلائیٹ فور لکھا تھا زمانت قبل از گرفتاری کے لیے سگنیچرز ہوئے ہوتے ہیں جو کہ یہ پولس کو دکھا دیتی ہیں اور اس کے بعد پولس جو ہے ان کو پکڑنے سے اب کاثر ہوتی ہے یہ حکم نامے کی کاپی جو ہے انہوں نے فرام کر دی ہے اب جو والد ہیں اس لڑکے کے انہوں نے اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے اور یہ خاتون جو ہے اب دیکھیں ان کے حوالے سے کیا ہوتا ہے طریقے تو بہت آتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑ سے محتاط رویہ اختیار کریں ظالم کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے روڈ ایکسیڈنس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں یہاں پر غلطی ہوتی ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی غلطی اس ظلمہ کی یہ ہے کہ وہ ان لوگ کو یوں تر اپتہ چھوڑ کر کیوں بھاگی اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے انسان ہونے کی دلیل دیتی اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیتی مجھے بہت سب سے ان کو اجازہ دیجئے اپنی دعا میں مجھے بھی یاد لکھئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ